نمشکار میں ہوں پوانتیاگی موڈی جی نے دلی میں ایک بہت بڑی گھوشنا برشتا چاریوں کے ورد کرتے ہوئے ایک طرح سے میں کہوں تو ایک بگل پھونک دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیش میں جو سرکاری تنتر میں بیٹھے ہوئے لوگ سرکار میں بڑے بڑے پدوں پر ہیں یا سرکار چلانے والے نیتا ہیں اگر یہ برشتا چار کریں گے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے اور ابھی تک بھی جو کاروائی کی گئی ہیں وہ ایک ادھارن بنے جیرو ٹولرنس نیتی سرکار کی یہ تیہ کر دی گئی ہے اور اب آگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل ویجلنس کمیشن یعنی سی وی سی کے جریے کئی بڑے بڑے گھوٹالوں کا کھلاسہ ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں پچھلے دنوں دلی میں بھی ارون کی سرکار پر یہ عاروپ لگے تھے کہ جس اسکول موڈل کی بات وہ پوری دنیا میں اپنی تعریف کرتے گھوم رہے ہیں اس میں ایک کھلاسہ ہوا تھا بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ایک کھلاسہ کیا تھا کہ جو دلی میں اسکول ہیں ان کے کمرے بنانے کے نام پر ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اور سوچالے بنا کر ان سوچالےوں کو کلاس روم میں دکھا دیا گیا اور ہجار کروڑ روپے سے ادھک کا بھی ایک گھوٹالہ کیا گیا اب اس پر بھی کینڈریہ سترکتا ویبھاگ یعنی سی وی سی یہ اب کاروائی کرنے والا ہے کیونکہ یہ دو ہجار بیس میں سی وی سی نے کھلاسہ کیا تھا کہ اس میں بھاری اینیمتہ دلی میں برتی گئی لیکن اس کو فائل کو منجوری نہیں دی گئی اور مکہ سچیب جو دلی کے ہیں وہ اس فائل کو دبا کر بیٹھ گئے تھے لیکن جب اب ال جی دلی کے ہیں جو وی کے سچینہ انہوں نے باقاعدہ مکہ سچیب کو لکھ کر کے یہ جواب مانگا ہے کہ دھائی سال تک آپ نے اس فائل کو موو کیوں نہیں کیا اس پر اپنی ٹپنی دے کر آپ نے کاروائی کے لیے اس کو کیوں نہیں آگے کیا اور اس کے بعد اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سینٹرل ویجلنس کمیشن ہے اب سخت کاروائی دلی کے برشتہ چار پر کرنے جا رہا ہے جس میں منیش ششودیہ کا جیل جانا تیہ مانا جا رہا ہے پورے بھارت میں یہ کہتے ہوئے کیجریوال گھوم رہے ہیں کہ ہمارے شکشہ موڈل کی تعریف تو دنیا میں ہو رہی ہے لیکن اب سی وی سی کی اس ریپورٹ سے کھلاتا ہوا کہ یہاں ایک بجٹ پاس کر آیا گیا اور جو سویکرت پیسے تھے اس بجٹ کے لیے جس میں کہا گیا کہ ہمیں ایکسٹرا کلاسز بنانی ہیں تو وہ جو سویکرت راسی ہے وہ جتنی سویکرت ہوئی اس سے لگ بگ سو نیڑھ سو کروڑ روپیہ ادھک بجٹ میں خرچ کیا گیا جو آنکڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سویکرت راسی نو سو نواسی نائن ایٹ نائن کروڑ روپے سویکرت ہوئے اور اس میں جو نویدہ نکالی گئی وہ آٹھ سو ساٹھ کروڑ روپے کا ٹینڈر نکلا یعنی وہ جو سویکار ہوا اور کھرچہ کتنا ہوا ایک ہزار تین سو پندرہ کروڑ جو سویکرت راسی تھی وہ تھی نو سو نواسی اور کھرچ کیا گیا ایک ہزار تین سو پندرہ کروڑ یہ جو ایکسٹرا کھرچ ہوا ایک تو یہ نیم سے ورود ہے کہ جو سویکرت راسی ہے اتنے میں ہی آپ کو کام رپٹانا ہے لیکن اس میں بھی جب جواب مانگا گیا کہ یہ جو ایکسٹرا کھرچ ہوا ہے یہ کیوں ہوا تو انہوں نے بولا صاحب ہم نے سوچالے کچھ حدق بنائے سوچالے بنانے تھے نو سو کے قریب تو آپ نے یہ پندرہ سو بارہ سو سوچالے کیوں بنائے تو بتایا گیا کہ یہ سوچالے نہیں یہ تو کلاس ہے جب حقیقت میں چیک کیا گیا تو وہ کلاس روم نہیں تھے وہ سوچالے تھے یعنی ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا کہ بنائے گئے سوچالے اور ان کو گنا گیا کلاس روم میں اور اس کو پاس کرا دیا گیا پیسے پاس ہو گئے پیسے پاس ہو کر ٹھیکے دار کو مل گئے جن نیتاؤں کو کمیشن ملنا تھا وہ نیتاؤں کو کمیشن پہنچ گیا اور اسی گھوٹالے کا خلاصہ دوہجار پیس نے سی وی سی نے کیا تھا اب اس پر کاروائی ہونے والی ہے اور اسی بات کا جکر بنا نام لیے سی وی سی کی بیٹھک میں موڈی جی نے لیا انہوں نے کہا کہ اس دیش میں برشتہ چار کرنے والے لوگوں کی ہمت دیکھئے کہ وہ برشتہ چار کرتے ہیں اور پھر برشتہ چاریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر پوٹو شوٹ کراتے ہیں یہاں تک کی ان کو انعام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہی ہوگا موڈی جی نے اس کا جکر کیوں کیا ہے کیونکہ آپ یاد کریے تو پچھلے دنوں جو منیش شہدیہ پر یہ عاروپ لگے ہیں شراب گھوٹالے کے کہ شراب کی جو نیتی بنائی اس میں بھی کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اور وہ لگ بگ ایک ہزار کروڑ کا گھوٹالہ بتایا جا رہا ہے اس میں بھی منیش شہدیہ گرے ہوئے ہیں دوسری طرف جو ڈلی کے کیجری وال کی سرکار ہے اس میں ستندر جیل ستندر جین وہ شیل کمپنی کے جریعے پیسہ ٹرانسپر کرنے کے نام پر ایڈی نے گرپتار کیے ہوئے ہیں اور جیل کے اندر بننا ہے لیکن کیجری وال ان دونوں نیتاؤں کی تلنا ہمارے دیش کے کرانتی کاری شہید بھگت سنگھ سے کر رہے تھے کہہ رہے صاحب ان کو تو یہ تو آج کے بھگت سنگھ ہیں اور ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے اس پر موڈی جی نے بغیر نام لیے ٹپنی کی کہ کچھ لوگ برشتہ چاریوں کے لے کر جبکہ آروب بھی صدھ ہو چکے ہوں ایسے میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انعام ملنا چاہیے مطلب صاف ہے کہ موڈی جی نے ایک طرح سے ہنٹ دے دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب جو سینٹرل ویجننس کمیشن ہے وہ بڑی تیجی کے ساتھ کام کرنے والی ہے کیونکہ موڈی جی کی آپ ورکنگ دیکھئے وہ جب بھی کبھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے پہلے ہنٹ دیتے ہیں نوٹ بندی کی اس کے پہلے ہنٹ دیا پھر ابھی جب ایڈی کاروائی کر رہی ہے اس کے پہلے ہنٹ دیا پاکستان کو سبق سکھانا تھا تو اس کے پہلے بھی انہوں نے بول دیا تھا کہ جو دیش کے دشمن ہیں ان کو انہی کی بھاشا میں جواب دیا جائے گا پاکستان دھوکے سے وار کرتا ہے تو ہم نے بھی سرجیکل شٹیک کیا اب یہ سمجھ لیں کہ جن بھی سرکاروں میں اس طرح سے سرکاری ٹینڈر دے کر اور گھوٹالا گھپلا کیا گیا ہے ان سب پر یہ جو سی وی سی ہے سینٹرل ویجلینس کمیشن اب یہ کاروائی کرنے والا ہے حالانکہ کام اس کا یہی ہے کہ وہ نگرانی رکھے کہ جو کینڈری ہے سرکار ہے اس کے ادھین آنے والے جو بھباگ ہیں اس میں جو برشتہ چاری ادھکاری ہیں ان کے اوپر نجر رکھنے کا کام یہ سینٹرل ویجلینس کمیشن کا ہے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ سرکاروں کے کارن سے ان ادھکاریوں پر دباؤ رہتا ہے کوئی آئی ایس ادھکاری سینئر ہے اس کے اوپر کیسے دباؤ ہو صاحب منشٹری میں ہیں صاحب ابھی جو جانچ کرنے والا جا رہا ہے ادھکاری وہ ابھی لگ رہا ہے کہ صاحب وہ انیس سو اسی کے بیچ کا ہے لیکن وہ صاحب تو انیس سو ستر کے بیچ کے ہیں اب سینئر ہونے کے کارن بڑے پد پہ ہونے کے کارن کئی بار یہ سی وی سی کے ادھکاری اس معاملے میں ٹالم ٹول کر دیتے ہیں لیکن اب موڈی جی نے سی وی سی کے جاگروکتہ سبتہ میں باقاعدہ کھل کر گھوشنا کر دی ہے کہ ادھکاریوں کو ایسے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ڈرنے کی قطعی جرورت نہیں ہے موڈی سرکار چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اور جلدی سے جلدی کاروائی ہو اور اسی کے لیے جو پورٹل لانچ کیا گیا ہے اب اس پورٹل پر آپ دیکھیں گے کہ عام جنتہ بھی برشت ادھکاریوں کی شکایت کر سکے گی آپ اور میں گھر بیٹھے یہ لانچ کریں گے ایپ کو موبائل پہ آپ کے جانکاری رہے گی اور موبائل پہ ایک اوٹی پی آیا ہم نے ریشٹر کیا اپنی نام فون نمبر ایمیل آئی ڈی ہم نے ڈالی کمپلینڈ اپلوڈ کری اب اس پہ کاروائی شروع ہوگی اور اس پہ مکہ سترکتا ادھکاری نجر رکھیں گے اور کچھ ایک ٹیم ایسی بنائی گئی ہے جو ان کو تیہ کرے گی کہ ادھکاریوں پر جو شکایت ہے کیا وہ بار بار آ رہی ہے اگر کسی ادھکاری کے ریپیٹ کر رہی ہے وہ کمپلینڈ تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی ادھکاری ان کمپلینڈوں کو مینج کر رہا ہے کاروائی نہیں کر رہا ہے تو ایسے ادھکاریوں پر بھی نجر رکھی جائے گی کہ جو شکایتیں پرابت ہو رہی ہیں پورے دیز سے کیا ان پر کاروائی کی جاری ہے یا نہیں اور ایک بار میں سال کے اندر لقش رکھا گیا ہے کہ لگ بگ 35 ہزار کمپلینڈ پر ایک سال کے اندر کاروائی کرنے کا لقش ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے اپنے آپ میں بہت قرانتی کاری ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے فون سے کسی برشت ادھکاری کی ثبوت کے ساتھ کمپلینڈ کر سکے اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے موڈی جی نے اس میٹنگ میں نام لیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ منیش ششو دیا اور کیجری وال اب یہ گھرنے والے ہیں برشت اچار کی فائل موو اولریڈی ہو چکی ہے لیکن اس میں آپ کو بتا دیں موڈی جی نے یہ بھی گھوشنا کی کہ کس طرح سے یہ کھلاسہ کیا کہ کس طرح سے پہلے کی سرکاریں برشت اچار کرتی تھی جیسے انہوں نے گھوشنا کرتے ہوئے بتایا کہ کروڑوں راشن کار فرجی بنے ہوئے تھے مہینے میں دو بار ملنے والا راشن جس میں اب راشن کے جریعے لوگوں کو گہوں دال چاول یہاں تک کی چینی بھی مل رہی ہے تیل بھی ملا کوویڈ کے ٹائم میں ان سب میں برشت اچار ہوتا تھا کیونکہ جو راشن کار کی ایجنسی چلانے والے لوگ تھے وہ فرجی راشن کار بنائے رکھتے تھے اور اس کے جریعے وہ راشن اپنے گھر میں اکھٹا کر کے باجار میں بیچ دیتے تھے موڈی سرکار آئی تو ان کو آدھار سے لنک کیا ون راشن ون نیشن کے تحت جب ریجسٹیشن شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ دیش کے اندر کروڑوں راشن کار فرجی بنے ہوئے ہیں آج ان فرجی وارے کے کارن کروڑوں راشن کار جو فرجی تھے ان کے کینسل ہونے کے کارن عربوں روپیہ دیش کا بچ رہا ہے اسی طرح ڈاریک بینیفٹ کی چرچہ موڈی جی نے کی کہ لوگوں کو لابھارتیوں کو ڈاریک کھاتے میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے اس کے کارن چھوٹی موٹی نہیں دو لاکھ کروڑ روپیے سمجھ رہے ہیں آپ بہت ساری اسکیم ایسی تھی منرگا تھی یہ تھی کساب کیش بڑھتا تھا اور وہ بڑھتا تھا ہی نہیں کاغجوں میں ہوتا تھا کسی کے بھی کھاتے میں چڑھا دیا ریجشٹر بنا اور ہو گیا لیکن آج ڈیجیٹل پیمنٹ کا جمانہ چل گیا ہے تو موڈی سرکار نے جب سے ڈیجیٹل سے لنک کیا آج یہ پتہ لگانا بہت آسان ہے کہ یہ کسی ایک وقتی کے خاتے میں گیا ہے کیونکہ ڈیٹیل لنک ہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ جرورت مند کو ملا ہے اور اس کے قارن آپ نے بڑی مجھدار گھٹنائیں سمچار سنے ہوں گے کہ کسان سیوں نے جانچ کی کہ بھائی یہ تو پہلے سے رہیس آدمی ہے اس کے پاس تو پچاس سو بگا جمین ہے یہ تو اس کٹیگری میں آتا ہی نہیں تو ان کو نوٹس دیا گیا اور وارننگ دی گئی کہ یا تو تتکال ایک ہفتے کے اندر یہ پیسہ جمع کر آئی ہے اور آپ کے اور یہ موڈی سرکار کر رہی ہے تو ارادے بلکل صاف ہیں اب کاروائی بلکل سخت ہونے والی ہے اور سی وی سی کو آدیش ہو چکا ہے کہ ان کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب سرکار اور کم سے کم موڈی جی گرہ منطری امیش یہ یہ پیچھے کھڑے ہیں ان ادھکاریوں کے جو ہر طرح کی پروٹیکشن جی جائے گی اور کسی بڑے آدھکاری یا کہیں بھی سرکاری نیتا کوئی ہو اس کو بھی اب بکشا نہیں جائے گا یہ سندیس موڈی جی نے اپنے جاگرک سبتہ میں دیا ہے سی وی سی کے موڈی جی نے یہ سندیس صاف صاف سی وی سی کے یہ کارکم میں دیا ہے اب اس کا اثر آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دینے والا ہے بند ماتر